غیبت کسی کی عزت پامال کرنے میں آتا ہے انسان کو ستانے کے لیے بدترین ہتھیار ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں اسے برا بھلا کہا جائے اور اس کی برائیوں کو ڈسکس کیا جائے ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا غیبت کیا ہے آپ نے فرمایا یہ کہ تو کسی شخص کا ذکر اس طرح کرے کہ وہ سنے تو اسے ناغوار ہو اسے اچھا نہ لگے کہ میرے بارے میں اس طرح کوپینین دیا گیا ہے اس نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ میری بات سچی ہو فرمایا اگر تیری بات باطل ہو تو یہی چیز پھر بہتان ہے الزام ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدَا تم میں سے باز باز کی غیبت نہ کریں غیبت کا لفظ کس سے غیب سے ہے یعنی اس کی غیر موجودگی میں اس کی پیٹ پیچھے کیونکہ کسی کے سامنے جب کوئی کرتا ہے تو وہ اپنی صفائی پیش کر سکتا ہے نا لیکن جب اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں کہ اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے اور کیسی کیسی بات کہی جا رہی ہے تو وہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا خود کو پروٹیکٹ بھی نہیں کر سکتا اسی لیے اس کو کس سے تشبیح دی گئی مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے کیونکہ بھائی جب مر جاتا ہے تو اس کو انگلی کوئی چھوڑی سے کٹے یا کچھ اور کہیں سے کٹے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا نا مرہ ہوئے انسان تو ہاتھ نہیں لاسکتا تو غائب انسان مرے ہوئے انسان کی طرح جو خود کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا پوری طرح دوسرے کرم و کرم پہ ہوتا ہے نا تو مرے ہوئے انسان کے ساتھ انسان کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے ہمدردی کا نا تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آخر ہمدردی کیوں نہیں رکھتا جو اس کے اپنے ہی جسم کا ایک حصہ ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر غیبت اس لیے کی جائے کہ دو انسانوں کے تعلقات خراب ہوں تو یہ چغلی کہلاتا ہے یعنی برائی کو بس ایسے ہی مزے کے لیے ڈسکس کرتے رہنا یہ غیبت ہے خاص اچھی کیوں نہ ہو جھوٹ ہے تو بہتان ہے اور اگر فساد ڈالنے کے لیے ہے تو چغلی اب بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں انسان کو دوسرے کے بارے میں کوئی اپینین دینے کی ضرورت پڑتی ہے یا دیے بغیر چارہ نہیں ہوتا وہ کونسی صورتیں ہیں مثلا ہم دیکھتے کہ ایک بددو حضور کے پیچھے نماز میں آکے شامل ہو اور نماز ختم ہوتے یہ کہتا ہوا چل دیا خدا ہے مجھ پہ رحم کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ہم دونوں کے سوا کسی کو اس رحمت میں شریک نہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو صحابہ سے فرمایا تم لوگ کیا کہتے ہو یہ شخص زیادہ نادان ہے یا اس کا اونٹ تم نے سنا نہیں کہ یہ کیا کہہ رہا تھا وہ جا چکا تھا اس کے پیچھے آپ کہہ رہے ہیں کیا یہ غیبت نہیں تھی بظاہر تو غیبت ہی نظر آتی لیکن آپ کو کیوں کہنا پڑا تاکہ دوسرے لوگ ایسا نہ کرنا شروع کر دیں دوسرے لوگ ایسا کام نہ کریں کیونکہ اگر آپ اس پہ خاموشی اختیار کرتے تو آپ کو معلوم ہے کہ ایسی خاموشی اختیار کرنے کا مطلب کیا ہے آپ کی خاموشی کیا ہوتی تھی تقریری حدیث تیسٹ اپروول خاموش کلکین کہ ہاں ٹھیک ہے سب ایسا کر سکتے تو بساوقات رہنمائی کے منصب پر فائز لوگ اگر کسی ایسی چیز کی طرف نشان دہی کریں بغیر نام لیے تو ایسی صورت میں وہ غیبت شمار نہیں ہوتا اسی طرح کسی کی شادی کے موقع پر کوئی رشتہ ہو رہا ہے اور کوئی آکے پوچھتا ہے کہ ہاں بھی فلان تمہارا کلیگ ہے بتاؤ کیسا ہے تو اس کی کوئی اگر ایسی عادت ایک آد پتا ہے اندہ مشکل ہو سکتی ہے شادی کے بعد کسی دوسرے کو تو اس کا ذکر کیا جا سکتا ہے لیکن یہ نہیں کہ سب کو دکھاتا پر مومن تو مومن کا آئینہ ہے سب سے پہلے تو کسی کی غرابی خود اس کو دکھانی چاہیے اور اگر اس کو نہیں بھی دکھائی تو اگر کسی کو رشتہ کرنا اس سے یا کوئی بزنس کرنا ہے تو اس کو بس اتنی بات جتنی علم ہو بڑھائے چڑھائے بغیر صرف اتنا ذکر کر دیا جا اور اس میں بھی تمسخر کا انداز نہ ہو حکارت کا انداز نہ ہو کسی کو لیڈ ڈاؤن کرنا نہ ہو بس خاموشی سے کہہ دیا جا کہ میرے علم میں یہ بات ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئیں فاطمہ بنت قیس ان کو دو لوگوں نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا انہوں نے آپ سے مشورہ کیا کہ میں کیا کروں یہ آپ کے صحابہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ ان میں سے ایک تو مفلس ہے اور دوسرے بیویوں کو مارتے ہیں اب یہ دونوں چیزیں ویسے تو غیبت میں شمار ہوتی لیکن آپ کو بتانی پڑی تاکہ یہ خاتون پہلے سے اپنے مائنڈ کو پرپیئر کر لے کہ اگر مارنے والے کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہے تو ٹھیک ہے قبول کر لے اور اگر ایک شخص مفلس ہے غریب ہے اور یہ اس پہ کنات کر لے گی تو ٹھیک ہے کر لے اسی طرح ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملنے کے لیے آیا آپ حضرت عائشہ کے ہاں تشریف فرما تھے اس نے آکے اجازت لی تو آپ نے فرمایا یہ قبیلے کا بدترین آدمی پھر آپ باہر تشریف لے گئے اس سے بڑی نرمی سے بات کی گھر واپس آئے تو حضرت عائشہ نے ارز کیا کہ آپ تو اس سے بڑی اچھی طرح بات کر رہے تھے حالانکہ آپ نے کہا تھا کہ وہ بدترین آدمی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کے نزدیک قیامت کے روز بدترین مقام اس شخص کا ہوگا جس کی بدزبانی سے ڈر کے لوگ اس سے بلنا جلنا چھوڑ دیں تو مراد آپ کی کیا تھی کہ میں اس سے بدزبانی اور بد اخلاقی نہیں کر سکتا خواہ وہ بدترین شخص ہے اس سے ہم سب کو کیا سبق ملتا ہے کہ خواہ کوئی کیسا ہی برا انسان ہو یہ کہیں بھی جائز نہیں کہ ہم اس کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دیں اور یہ جوازیں کہ وہ برا ہے اس لئے ہم کو بدتمیزی کرنی ہے ہرگز نہیں اور حضرت عائشہ کو کیوں بتایا تھا آپ نے یہ برا شخص ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی غیر موجودگی میں آ جائے اور وہ سمجھیں کہ حضورت اس سے بہت اچھی طرح بات کر رہے تھے اور وہ اس کی کسی برائی کا شکار نہ ہوں لیکن اس سے زیادہ آپ نے کچھ نہیں کہا کہ پھر وہ کس سے سنانے لگتا اچھا وہ اس نے ایک دفعہ ایسا کیا تھا پھر دوسری دفعہ ایسا اور تیسری دفعہ ایسا بس اتنا ہی کہہ دنا کافی کہ محتاط اسی طرح ایک موقع پر حضرت ابو صفیان کی بیوی ہند نے آکے حضور سے عرض کیا ابو صفیان ایک بخیل آدمی مجھے اور میرے بچوں کو اتنا نہیں دیتے جو ضروریات پوری کرے اب یہ ہے کہ بیوی کی شکایت شوہر کے بارے میں کسی ایسے انسان سے جو اس کی مدد کر سکے یہ بھی اس میں شمار نہیں ہوتی لیکن ہر مجلس میں بیٹھ کے شوہر کو برا کہنا شروع کر دینا اور ہر ایک کے سامنے اس کے قصے کھولا اپنا ہی لباس پھارنا ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے اگر مظلوم کسی ظالم کی شکایت کرتا کسی عدالت میں جا کے تو غیبت نہیں شمار ہو اسی طرح اگر اصلاح کی نیت سے کسی ایسے شخص کا ذکر لوگوں کے سامنے کر دیا جائے جسے لوگ فالو کرتے ہوں جس کو کوپی کرتے ہوں اور اس بات کی طرف جو سب کے سامنے بھی ہو مثلا ایک شخص غلط قرآن پڑھتا ہے اور آپ جانتے ہیں اور کوئی شخص اس کے پاس پڑھنے کو جاتا ہے تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ مطاط رہنا کہ یہ اور یہ چیز جو ہے یہ درست نہیں تاکہ یہ غلطی نہ سیکھے لیکن مزید کہانیاں منگھڑت سچی جھوٹی کچھ اور پھیلانا شروع کرتے ہیں یہ درست نہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ فتوہ لینے کے لیے کسی واقعے کا ذکر کرنا اس میں مسئلہ نگر ایک باپ اپنے بچوں کو ماں کی وراثت سے محروم رکھے ہوئے ساری جائدات پر خود قبضہ کر لیا اور کوئی بچہ اپنی شکایت باپ کی لے کے جاتا ہے تو ہے تو غیبت لیکن اس کو فتوہ لینا ہے اسے بتانا پڑے گا کہ میرا باپ ایسے کر رہا ہے اس ریلیمنٹ ایشو تک ہی بات کرنا ہوگی یہ نہیں کہ اب آپ کو نہیں وہ نماز بھی نہیں پڑتا اور وہ فلان بھی غلط کام کرتا اور وہ فلان بھی بے وجہ بہت سے اور کہانیاں ساتھ نہیں جتنی بات کا فتوہ مطلوب مثلاً ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی امارا وہ فتوہ لینے جا رہی ہے بیوی تب اسے بتانا ہوگا کہ شہر نے طلاق کہی ہے یا نہیں کہی یہ غیبت میں نہیں شمار ہوگا لیکن مفتی صاحب کے سامنے بتانا تو جائز ہے عوام کے سامنے اس کا ذکر کرنا درست نہیں اچھا اسی طرح ہر مجلس میں بیٹھ کر کبھی حکومت کی برائیاں شروع کر دینا کبھی کسی سیاسی لیڈر کی باتیں شروع کر دینا یہ بھی درست نہیں ہم لوگوں نے اس کو بہت ایک لائسنس دے دیا ہے کہ چونکہ وہ تو مشہور آدمی اور غلطیاں کر رہے ہیں سرعام تو اس لیے ہمیں بھی اجازت ہے کہ ہم بھی ہر وقت ان کا نام لے لے کے ان کو ڈسکس کریں نہیں یہ بھی غیبت میں شمار ہوتا ہے اللہ کسی برائی کو با آواز بلند کہنا پسند نہیں کرتا مگر جس پہ ظلم کیا گیا ہو یعنی مظلوم کو یہ حق ہے کہ اپنے ظلم کی شکایت کسی کو سنائے جس ایک تفسیر میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مظلوم ظالم کے خلاف فریاد کر سکتا ہے مقدمہ دائر کر سکتا ہے حق مانگ سکتا ہے اس ظلم کو رکوانے کے لیے مدد طلب کر سکتا ہے لیکن ایسی باتیں ہر مجلس میں کہنے اور اخباروں میں چھاپنے کی نہیں ہوتی ان کو نشر نہ کریں کیونکہ برائی کو نشر کرنا بھی ایک پولوشن میں ہی آ جاتا ہے کیا کریں اس کے پاس جائیں جو آپ کی مدد کر سکے ابھی بات ہے نا کہ جب کوئی آپ کی برائی کرے تو جواباً آپ نہ کریں چھوڑ دیں ان کو ان کے حال پہ انہوں نے اپنے لیے اپنی کمائی کرنی ہے اور ہم کو اپنی کرنی ہے انہوں نے ہماری قبر میں نہیں آنا اور ہم نے ان کی قبر میں نہیں جانا انہوں نے ہمارا حساب نہیں دینا اور ہم نے ان کا نہیں دینا جس کو جو کہنا ہے وہ ابھی صورت قاف پڑھیں گے کہ سب لکھا جا رہا ہے شیخ صادی کا کال ہے تم نے غیبت کرنا ہے تو اپنی ماں کی کرو کیونکہ تمہاری ماں تمہاری نیکیوں کی زیادہ حق دار ہے یہ یاد رکھیں کہ جس کی آپ غیبت کرتے ہیں جس کو آپ برا بھلا کہتے ہیں جس کو آپ نیگٹیو ویب میں ڈسکس کرتے ہیں دراصل آپ اپنی نیکیاں اس کو بھیج دیتے ہیں نیکیاں سمیٹنا ایک تکلیف دے عمل ہوتا ہے تو کبھی کسی کی باتیں سن کر خاموش ہو کر بھی نیکیاں جمع کی جا سکتی اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ سے کسی کی غیبت ہو گئی ہے یا ہوتی رہی ہے تو اس کے لئے بخشش کی دعا کریں اس کی طرف سے صدقہ کریں اور یہ سوچیں ضرور کہ میں اپنی اتنی ساری نیکیاں اس کو دے چکی